کار میں ائر بیگ سرکشہ کبچ کا کام کرتا ہے اس کے بارے میں جاننا آپ کے لئے سب سے ضروری ہے کیا آپ کے مند میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ کار میں لگا ائر بیگ آخر کب ایکسپائر ہوتا ہے آج ہم آپ کے ان سارے سوالوں کا جواب لے کر آئے ہیں اپنی یادرہ کو سرکشت بنائے رکھنے کے لئے کار میں ائر بیگ کا سرکشت ہونا اور ٹھیک طرح سے کام کرنا بہت ضروری ہے کسی بھی کار میں ائر بیگ کا کام سرکشہ پردان کرنا ہے یہ سوویدھا سرکشہ کے لئے دی جاتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا صرف کار میں لگا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ سمیں سمیں پر اس کی جانچ بھی ضروری ہے اب سرکار نے ہر کار میں چھے ائر بیگ انیوارے کر دیا ہے 1990 کے دشک کے انت میں ہلکے واہنوں سہیت نئی کاروں میں دو ائر بیگ آوشش کر دیے گئے تھے اس کے کارن اس بات کے سمبھاونا ادھیک ہوتی ہے کہ آپ کی کار میں کم سے کم تین ائر بیگ لگے ہوں آپ کو بتا دیں کہ موجودہ واہنوں میں استعمال ہونے والے ائر بیگ کی کوئی سماپتی تھی نہیں ہوتی ہے یہ تب تک کام کرتا ہے جب تک آپ کی کار کسی دھرکھٹنا کی شکار نہ ہو جائے 1990 سے پہلے ائر بیگ کو ہر 10 سے 15 ورشوں میں بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے پہلے کے سمیں میں آٹو موبائل میں ائر بیگ کی شروعات میں سماپتی تھی تھی اس لیے آپ بھی ایک بار اس کی جانچ کر لیں کہ آپ کی کار کے ائر بیگ کی ویلیڈیٹی ہے یا نہیں ہے ائر بیگ کار میں سب سے اہم بھومکہ نبھاتا ہے اس کے کارن ہی آپ کی یادرہ سخد ہوتی ہے اس کے رکھ رکھاو یا مرمت کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے کار میں ائر بیگ پر نظر رکھنے کے لیے انسٹرومنٹ پینل پر ائر بیگ لائٹ کی جانچ کرنے کے لیے صلاح دی جاتی ہے کار میں اگنشن چالو ہونے پر ائر بیگ لائٹ کو جلنا ہوتا ہے اگر آپ کو ایسا دکھائی نہ دیں تو آپ بینہ سمائی گوائے میکینک سے جانچ کروا لیں کچھ ائر بیگ سسٹم میں آن آف کا بٹن دیا جاتا ہے اس کو آف کرنے سے پہلے آپ کو سوچ لینا چاہیے کیونکہ ڈرائیور کی بارڈی اور سٹیرنگ ویل کے بیچ دس انچ کا انتر ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی کار میں ائر بیگ کو آف نہ کریں ایسے میں اگر آپ کسی درگھٹنا کے شکار ہوتے ہیں تو آپ کی سرکشہ پربھاویت ہو سکتی ہے